اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل دو دن بہت بڑی بڑی اہم اہم ڈیویلپمنٹ ہے سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ کچھ صحافیوں کو کچھ دانشوروں کو کولم نگاروں کو متحرک کیا گیا ہے کہ وہ مسلمی قنون پی ٹی آئے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ریکنسیلیشن کا پروسس اس میں اہم کرتار ادا کریں اور خاص طور پر ملک میں معاشی طور پر جو پیکج بنانا ہے اس کے حوالے سے ایک نرم گوشہ لے کر آئیں سیاسی جماعتوں کے اندر اور ایک انوائرمنٹ کیریٹ کریں جمہوری انوائرمنٹ ڈائیلوگ کا الیکشن سے متعلق اور جو ایک سخت روی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر اس کو مائلڈ کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ کیریٹ کریں یہ آسائیمنٹ کہاں سے آیا کون کون اس میں انوالو ہے کون کون اس میں متحرک ہے اور آج کون کون سے میٹنگز ہو رہی ہیں میٹنگز بہت ساری ہوئی ہیں آج ایک اور میٹنگ ہونے والی ہے عمران خان صاحب وہ قابو میں نہیں آ رہے آپ انہیں عدالت میں گھسیٹیں آپ توہین عدالت ملیں آپ اس جملے کو اس طرح پکڑیں اس جملے کو اس طرح پکڑیں آپ ان کو انصداد یا دہشت گردی ایک کے تحت گھرنے کی کوشش کریں آپ انہیں دفاع ایک سو چوالیس کے تحت گھرنے کی کوشش کریں کچھ بھی کریں وہ ایسے ایسے جلسے کر رہے ہیں ایسے ایسے عوامی اجتماعات کر رہے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سرگودہ کی پانچ نیشنل سمبلی کی سیٹس ہیں چار نیشنل سمبلی کی سیٹس مسلملی نون کے پاس ہیں لیکن سرگودہ کے اندر جو جلسہ ہوا ہے جس انداز کے اندر لوگ نکل کر آئے ہیں عمران خان کو جس طرح فالو کر رہے ہیں عمران خان لگتا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے کہ کوئی بھی چیز ایسی حکومت کے پاس یا ان کے اتحادیوں کے پاس ایسی ہے جو عمران خان کو بیک فٹ کرے آخر اب تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے سپٹمبر میں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو پیچھے دھکیلا جائے گا تیسری اور سب سے اہم معاملہ اب جو اتحادی ہیں اتحادیوں کا صبر اب ختم ہو رہا ہے صبر پہلے بھی ختم ہو چکا تھا لیکن اب انہوں نے الٹی بٹم والا ٹائپ کا انوائرمنٹ دیا ہے جو سہلاف زدگان ہیں ان کے معاملات کے اندر بھی اتحادیوں کو دور رکھا جا رہا ہے سارے اتحادیوں کے لوگ متاثر ہیں مختلف اتحادیوں کے مختلف اینگلز ہیں حکومت اپنی لائن چل رہی ہے تو وہ اتحادی جو حکومت میں ہیں یا لائے گئے ہیں اب جو بھی معاملات ہیں ان کے ان کے اندر ہر معاملے کے اندر ایک خوشنا ہونے والا انوائرمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ریلیف کے معاملات کے اندر ساتھ رکھا جائے ساتھ ہی ریلیف کے معاملات کے اندر جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ بھی بہت ٹھیک ٹھیک انداز کے اندر سامنے آئے ہیں سامنے ہیں سامنے آ رہے ہیں اور آپ ایسے سے کلپس دیکھ رہے ہوں گے پولٹیکل پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کے کوئی نہروں کے اندر گھوم رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ مجھے وینس لگ رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ پانچ پچاس پچاس روپے کے نوٹ پھینک رہا ہے کوئی ہیلیکوپٹر ستر کے آ رہا ہے تو دھکے دے رہا ہے لوگوں کو اشارہ کر رہا ہے میرے قریب مت آنا دور بھاگو دور بھاگو مجھ سے قریب آنے کے ضرورت نہیں ہے عوام کے ساتھ جو ریل پکچر ہے سیاست دانوں کی اور حکمرانوں کی وہ دیکھنے کو مل رہی ہے دھکم پیل اور جس بری طرح لوگ پسے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے جوان جس انداز میں کام کر رہے ہیں اور یہ حکمران جماعتوں کی جو لیڈرز ہیں ٹاپ لیڈرز وہ جتنی تظلیل کر رہے ہیں جس طرح کے کلپس آئے ہیں جو ہو رہا ہے سب کچھ تو خیر ظاہریں نہیں پتا چل سکتا لیکن جو کلپس جتنے آ گئے ہیں اللہ اکبر اس کی اوپر اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے ان کو تنبی کر رہی ہے کہ عوام کی تظلیل نہیں ہوگی عوام کو دھکیلہ نہیں جائے گا عوام کی اب سارے معاملات کو فوج دیکھ رہی ہے یہ میں آپ کو پکی خبر بتا رہا ہوں جن لوگوں نے ایسی تظلیل کی ہے ان کے کلاس ہوئی ہے اور جو کریں گے ان کے اور کلاس ہوگی تو اب وہ نظر رکھی جا رہی ہے کہ یہ کس طرح ہکارت سے تظلیل کر رہے ہیں بھوکے پیاسے بیمار ان پاکستانیوں کی جو بری طرح فسے ہوئے ہیں سارے معاملات کے اندر جو گھرے ہوئے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کھانے کو نہیں ہے جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی جو تظلیل ہو رہے ہیں ان کے نام پر رلیف کا پیسہ جو کھایا جا رہا ہے وہ آ رہا ہے پانچ پیور اہم بات یہ ہے بہت ایمپارٹنٹ کہ ایک شہر ہے جو ہی دادو کا چھوٹا سا شہر ہے تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ لوگ وہاں پہ آباد ہیں اس کا بند توڑ کے اس کو دبا دیا گیا ہے وہاں کے پاکستان پیپرز پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے ذلفقار علی بھٹو محترمہ بن عزیر بھٹو شہید بلاول بھٹو زرداری ان تینوں کا نام کو پکار کے بولایا کہ میری نسلیں بھٹو کے ساتھ تھی لیکن میں اب ساتھ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جام خان شورو جو کیریگیشن کے وزیر ہیں انہوں نے جان بوجھ کر مرادل شاہ صاحب کے کہنے میں یا ان کو دھوکہ دے کر وہ بند توڑا ہے جس سے تین لاکھ لوگ کی جانوں کو خطرہ ہے اب یہ ایک ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ اس کی زمین کو بچاؤ اس کے کھیتوں کو بچاؤ اس کی فصل کو بچاؤ اور اس شہر کو ڈبا دو اب یقین مانے یہ چیزیں ایسی پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں حکارت کا انداز اور وہ پولٹیکل پارٹیز کے اندر جو غریب ورکر ہے جو جیالہ ہے اس کو اور اس کے نقطہ نظر کو اس بری طرح پیچھے دھکیلا جا رہا ہے نہیں مانا جا رہا چاہے اس کی آواز کے اندر وہ اپیل ہو کہ وہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے ان کو کھلانا چاہتا ہے ان کو آباد کرنا چاہتا ہے ان کو کپڑے پہنانا چاہتا ہے اس شہر کو بچانے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے آنسو بھری داستان ہے وہ کلپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جب آپ چھوٹا سا کلپ دیکھیں اور اس کی مجبوری دیکھیں یہ انفرمیشن سیکیٹری انہوں نے استیفہ دے دی اور پیپرز پارٹی کو جو ہاں ذلفقار علی بھٹو شہید کی پیپرز پارٹی مطلبہ بین عزیر بھٹو کی پیپرز پارٹی اور بلاول بھٹو دادارے سے اپیل کرتے کرتے ہیں انہوں نے یہ پارٹی چھوڑ دی ہے جو ہی شہر کو دبا دیا گیا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ کہانیاں ہو کیا رہی ہیں سیاست کے معاملات کیا رہا ہے گھوم کر واپس آتے ہیں میں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف کس نے متحرک کیا ہے شامی صاحب کو کس نے متحرک کیا ہے سویل وڑائیٹ صاحب کو اور بہت سارے احباب ہیں ان کو متحرک کیا ہے اور وہ آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس سے بہلے کئی ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہی ہوئی ہیں ملاقات جنابی علی شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہیں کہا جاتا ہے کہ اور اداروں کے اہم لوگوں سے ہوئی ہیں اب ایسا ہے کہ انوائرمنٹ کے ریئٹ کیا جائے جس کے اندر پیپرز پارٹی مسلمی قنون مولانا فضول رحمان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے ڈائلوگ کر کے معیشت کے معاملے کو سنجید کی سے لیا جائے اس کے اوپر جو سختی ہے اس کو ختم کیا جائے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ڈائلوگ کا طریقہ اختیار کیا جائے الیشن کے معاملہ دب ظاہر ہے کہ اس کو فوراں کروانا بہت زیادہ مشکل ہے اس پہ عمران خان صاحب کو پیچھے ذرا سا وقت ان سے لیا جائے کیونکہ سیلاب آئے ہوا ہے اور آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے فوج وہاں لگی ہوئی ریلیف کے کاموں میں ابھی پانے نکلے گا تو وہ لوجیکل ایک فریم ورک بنا کے ڈاکٹر عارف علوی کے پاس جا رہے ہیں اور آپ ڈاکٹر عارف علوی کو بھی عمران خان صاحب کے طرف سے آشربات حاصل ہے کہ آپ بات کریں لیکن ایسی بات کریں جس کے اندر قومی معاملات ہوں جس میں چلا کی نہ ہو تو جو میڈیا پرسنیلٹیز ہیں ان کو انوالف کر کے سیاسی جو ٹاپ لیٹرشپ ہے ان کے ساتھ بٹھا کے اور اس کے بعد ایک راستہ نکالنے کی ضرورت ہے کہ معیشت کو آگے جانے دیں معیشت کو نہ رکیں سٹاک اسچینج کو ٹھیک ہونے دیں روپے کی قدر کو بڑھنے دیں ایسے معاملات کریں جو آئندہ پاکستان میں معیشت کے معاملات کو آگے بڑھائے جائیں آئیم ایف علیہ معاملات کے اندر رکاوٹیں نہ ڈالیں اور صوبوں کو خود مختاری کے ساتھ کام کرنا دیں اور پی ٹی آئی کے خلاف جو کیسیزیں واپس ہوں اور پی ٹی آئی بھی مسلمی قنون اور دیگر پارٹیوں کے خلاف جو مقدمات کر رہی ہے خصوصاً رغنہ صلی اللہ صاحب سے مطالق خصوصاً عطا تارڑ سے مطالق مریم نواز صاحبہ سے مطالق اب یہ اس طرح کی ایجنڈا ہے ان سے مطالق مقدمات نہ کریں بہت مشکل ہیں کچھ چیزیں تو پی ٹی آئی کے لیے اور جس طرح کہ عمران خان نے میٹنگیں کی ہوئی ہیں اس کے اوپر عمران خان کا خاموش ہونا مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے مجھے لگتا ہے مشکل ہے لیکن بہرحال سائٹ کے ڈھکارے مارکنے سے اور نکل کے آنے جانے سے تینوں چاروں پانچوں سائٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے میں بہت زیادہ اعترام کرتا ہوں اپنے چند بہتی دانشور شہافیوں کا عدیبوں کا کولم نگاروں کا انکرز کا جو غیر متنازع قسم کا کردار رکھتے ہیں اور اگر وہ قومی مفاد کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے لیکن بہت مشکل ہے چیمپئن لیڈر کو عمران خان کو اپنے نکتہ نظر سے پیچھے لے کے آنا مشکل چیز ہے بہت مشکل چیز ہے شہباز گل کے کچھ اور باتیں بھی ہیں شہباز گل کس طرح سے مصروفیت اپنی کرتے ہیں میں کچھ بیزی تھا کچھ سفر کر رہا تھا کچھ ملاقات یہ تھی میری اس کی وجہ سے میں وی لاغ نہیں کر پا رہا تھا لیکن اب آبیلیبل ہوں شہباز گل کی خوبصورت باتیں ان کا جیل میں وقت گزارنے کا طریق کے گار اس پر بھی بات کروں گا اور اس پر بھی بات کروں گا کہ جمیل فاروقی صاحب آخر باہر آنے کے بعد کیا کریں گے انہیں کیا کرنا چاہیے اپنے آنے والے بھی لوگ پر مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات